ملو فرنڈز میرے چینل All in One میں آپ کا سواگت ہے اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے اگر ابھی تک آپ نے میرے ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرپیا کر کے سبسکرائب کیجئے جس سے کی جو بھی میں ویڈیو بنا ہوں اس کا لنک آپ کے پاس نوٹیفکیشن آپ کیس پہنچ جائے آج میں آپ کو کینیڈا ویزا کا پورا کا پورا پروسس بے سٹیپ بتاؤں گا یہ کینیڈا کا ویزا پروسس ورک پرمیٹ کے لیے ہے سب سے پہلے جو بھی لوگ اپنا کینیڈا کے ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ان سبھی لوگوں کو سب سے پہلے آپ کو اپنے الیجیبیلٹی چیک کرنی ہوتی ہے الیجیبیلٹی چیک کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک یہ لنک ہے جو کی آن لائن سروس لنک ہے جس کے تھروں جو آپ کیا کر سکتے ہو یہ چیک کر سکتے ہو کیونکہ آپ اپلیکیبل ہو بھی کی نہیں الیجیبیل ہو بھی کی نہیں جیسے کہ میں آپ کو یہ لنک دکھا رہا ہوں اس لنک کو آپ اوپن کیجئے میں نے لنک اوپن کر دیا اس میں کچھ کوششنز ہوتے ہیں جس کے تھروں جو ہے آپ کیا کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کی لیجیبیل ہے کی نہیں ہے یہ دیکھئے یہ آپ کا الیجیبیلٹی کا پورا فارم ہے آپ نے کیا کرنا سب سے پہلے جو بھی اپنی تیاری کر رہے ہیں جانے کے لیے سب سے پہلے اپنے چیک کے لیے کس لیے جا رہے ہیں آپ سٹیڈی کے لیے ویزٹ کے لیے موو دیر کے لیے ورک پرمیٹ کے لیے جو بھی آپ کی کٹیگری ہے آپ کو اس کے لیے کیونکہ اس کے بیس پہ آپ کو اپنے ڈاکیمنٹس تیار کرنے ہیں اس کے بیس پہ آپ کی فیس لگے گی سارا کچھ جو بھی آپ کے ڈاکیمنٹس تیار ہوں گے اس کے بیس پہ ہوں گے یہاں پہ آپ کو یہ جو ہے آن لائن فارم ہے جو آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ وہاں جانے کے لیے الیجیبیل ہے کی نہیں ہے پہلا ہے کہ آپ نے کٹیگری چوز کی کس کٹیگری میں جانا چاہتے ہیں سٹیڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ پرمنٹس پی آر کے لیے جانا چاہتے ہیں یا ورک کر لیے اس کے بعد سے جو نیکسٹ کٹیگری آتی ہے کتنے ٹائم کے لیے سٹیک کرنا اگر آپ ورک پرمیٹ کے لیے جاتے ہیں تو مور دن سکس منت کے لیے یا لیس دن سکس منت کے لیے یا پرمنٹس لیے جو بھی آپ کی کٹیگری ہے اس کے ایک آرڈنگ آپ نے یہاں پہ چیک کر لیا کس کنٹری کے لیے پاسپورٹ یہ سارے کے سارے آپ کو آن لین فارم فیل کرنا ہے اس کے بعد سے جہاں پہ آپ کا جو ریزیلنس ہے وہ اپنے کنٹری چوز کی اس کے بعد سے اگر آپ کا کوئی رشتے دار باہر رہ رہ رہا ہے تو آپ کو وہ منشن کرنا ہے اگر نہیں رہ رہ رہا تو نو کر دیجئے اس کے بعد سے آپ نے اپنے ڈیٹ آف برد جو بھی ہے وہ اپنے ڈیٹ آف برد چوز کرنی ہے یہ صرف آپ کی ایلیجیبیلٹی چیک ہے اس کے بعد ہی کوئی اور پروسس ہوگا اس کے بعد سے نیکسٹ کلک کی دیا اس کے بعد سے نیکسٹ کوشن یہ ہے اگر آپ کا ہی نہیں ہے تو سنپل میں بتا رہا ہوں جو کہ انڈیا سے جانے کے لئے کر رہے ہیں ان کے لئے ہے پھر نیکسٹ پہ کلک کیجئے اگر آپ کے پاس جوب ہے بہار آپ کا ایمپلوئر جیسے کینیڈا میں آپ کے جوب لگ چکی ہے اور آپ کے پاس آفر ہے آپ اگر ہے تو یس اور نہیں ہے تو نو لکھ دیجئے آپ جو جوب کا سٹیٹس کیا ہے جو آپ کو ملے ٹیمپریری لیس دن ون نیئر جو بھی آپ کو وہاں سے جوب کا ایمپلوئر ہے جو آپ کو اس نے جوب کا سٹیٹس بھیجا وہ کس طرح کا ہے لیس دن ون نیئر ہے مور دن ون نیئر ہے وہ سارے کے سارے آپ کو جو یہ فارم بھرنا ہے اس کے بعد سے پھر یہ نیکسٹ کوشن میک کے سیلیکشن یہاں پہ جو یہ کوشن پوچھیں اس کے ایکورڈن یہ ہے اس میں سے اگر آپ کوئی کیٹیگری میں کام کرنے کے لیے ہیں تو وہاں پہ اپنا آپشن سیلیکٹ کیجئے اس کے بعد سے اگر آپ کسی اور کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یہاں پہ اپنے سیلیکٹ کرنا یہاں پہ پھر سے جتنے بھی کوشنز ہیں یہ بیسیکلی سارے سارے ویلیڈ کوشن ہیں جس کے بیس پر یہ ڈیسائٹ کیا جاتا ہے کہ آپ الیجیبل ہے کی نہیں ہے اس کے بعد سے میریٹل سٹیٹس کیا ہے کون سے پروینس میں آپ رہنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کا جوب آفر ہوگا جو بھی ہوگا وہ اپنے جو ہے سیلیکٹ کرنا ہے یہ آپ کا ریزلٹ آیا ہے تو یہ آپ کا فرسٹ سٹیپ ہے جس کے تھو جو ہے میں نے آپ کو فارم بھر کے بتایا ہے یہ ریزلٹ یو میرے بھی الیجیبل ڈو کم کینیڈا ایس ای فارن ورکر اوپن ورک پرمیٹ یوار الیجیبل ٹکو کنیڈا ٹوڈ ڈو ورک تو اس کا مطلب بھی ہے جو میرے انفرمیشن ابھی بھری اس سے یہ لگتا ہے کہ میں الیجیبل ہوں اب میں نیکس سٹے پہ جاسکتا ہوں ایک بار یہ کرنے کے بعد سے ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں eligibility clear ہوگے yes I am eligible to go to Canada next step کیا ہے آپ کا apply online یہ work permit کے لیے اب آپ کیا کر سکتے ہو offline بھی کر سکتے ہو جس میں آپ نے کیا کرنا ہے اپنے form جو ہے اس کو fill کر کے جمع کرنا دوسرا ہے online آپ نے اس کو apply کرنا ہے اب online apply کرنے کے لیے آپ نے جتنے بھی documents ہے اب documents کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس category میں آپ جا رہے ہیں اس کے according آپ نے سارے documents تیار کرنا ہے اب documents میں آپ نے سارے کے سارے documents ایک اچھا scanner سے سارے کے سارے scan کیجئے اور اس کی جو payment ہے وہ آپ کو valid کیونکہ اگر آپ online apply کرتے ہیں تو ساری payment آپ کی online ہوگی اس کے واسے کیا تھا get the right documents اب specific documents کس کے بیسے پہ جیسا کہ آپ کا type of work permit ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ہاں پہ جو بھی آپ کا work permit ہے اس کے according جو ہے آپ اپنا document تیار کریں گے جیسے میں what type of work will you do in Canada فلم میں اکیڈمک میں ریسرچ میں سٹوڈنٹ ریپیر مینٹیننس ریلیجیس ورکر ڈانسر انترپنیور ورک این فرم اگری کلچر ورکر ایمپلوئیر ایمپلوئیر فورانڈ ڈومیسٹک ایمپلوئیر 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 کون کون سے اپنے ڈاکیمنٹ ایمپلوئیر سپیسیفک ورک پرمیٹ جس ایمپلوئیر کے لیے آپ کام کرنے جا رہا ہے اس کے سپیسیفک آپ کو سارے کے سارے ڈاکیمنٹ آن لائن اپلوڈ کرنے پہلے سکین کیجئے اور اپلوڈ کیجئے آپ کو کیا کیا چیئے ہوگا آپ کا ایڈیوکیشن کا پروف اور آپ کا ایمپلوئیمنٹ کونٹریکٹ یہ دو چیز آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر یہ نہیں ہے تو آپ کو جو ہے the offer of employment number جو بھی ایمپلوئیر سے سپیسیفک انفرمیشن وہ آپ کے پاس پہلے آنی چاہیے جب آپ یہاں سے جا رہے تو اپنے ایمپلوئیر کو بولے کہ یہ information آپ کیوں بھیجیں اس کے بعد سے اب آپ یہ دیکھنا کہ آپ inside canada رہنا چاہتے outside canada رہنا چاہتے ہیں اور as you enter canada work permit جو آپ کس کے لئے canada کے اندر کے بہار کے لئے اور as you enter canada جیسی آپ canada enter کرتے اس کے لئے اس کے لئے آپ کو یہ دیکھیں اس میں سارا کسار آپ کو بتایا گیا if you are eligible to work in canada یہ سارا کسار جو آپ کو دیکھ نا ہے eligibility requirements اگر آپ outside canada رہنا چاہتے ہیں تو you must apply to visa office outside canada کیونکہ آپ کا work permit inside رہنا چاہتے تو آپ visa apply inside canada کے لئے apply کر جیسے آپ enter کٹیگریز ہیں جس کے base پہ آپ nے visa apply inside canada outside canada اور different offices ہیں جس کے base پہ آپ apply کرنا ہے اور جب یہ سارا آپ کا ہو جاتا ہے application package آج تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے fees جمع کرنی کچھ cases میں fees exempt ہوتی ہے آپ یہ پہ جائیں گے اور یہ آپ کی fees کا یہ ہے جہا پہ آپ nے fees pay کرنی ہے where are you paying or اس کے بعد سے آپ nے on line apply کر م اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو like share کیجئے thank you